نیکس جی اپنے بات کریں گے آج سی اٹنگ نرل کے بارے میں اور کوئی بھی کسی بھی طرح کے جو ہیمیسٹرنگ مسئلس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو سی اٹنگ نرل ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہو جاتی ہے تو ایل فور سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایس تری پہ آکے یہ ہوتی ہے آگا سیکوینس کے حساب سے اگر بات بولا جائے تو L4 ہوگا پھر L5 ہے پھر S1 ہے پھر S2 ہے پھر S3 اور جو یہ ساری کی ساری جو جنرلی اپنے ایسا بولیں کہ جو L4 سے ایک L5 سے ایک S1 سے ایک S2 سے ایک S3 سے ان چاروں سے ان پانچوں سے ایک ایک تار نکلتا ہے اور یہاں پہ آکے رکھتا ہے اسی پرکار اور اسی طرح یہ ساری کی ساری نرب ہے میں تار کو تار مطلب ایک نرب سے ڈینوٹیٹ کر رہا ہوں اسی پرکار اور اسی طرح یہاں سے یہ جو ایک الالاگ نرب ہے اور جو الگ تار ہے ہرا تار کلر کا تار اور یہ یہاں پہ آکے یہ ہو رہا ہے یہ جو ریڈ اور جو گرین کلر سے میں نے شو کیا ہے یہ زنویلی سمجھنے کے لیے باقی جو نرب کے اگر بات کی زائے تو نرب یہ یلو کلر کی ہوتی ہے بٹ یہ جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہاں پہ جو ڈائیگرام کے اندر منچن کی ہے وہ ایک کہنے کا مطلب سمجھنے کے لیے کی ہے الگ الگ طرح سے کلر سے تو زنویلی اپنے بات کرتے ہیں جو یہ گرین والا سٹکچر ہے جو سارے کے سارے تار آکے یہاں پہ مر جوئے اور یہ ریڈ والے سارے کے سارے تار آکے یہاں پہ مر جوئے اور پھر یہ یہاں پہ جا کے اس طرح سے یہ نرب جاتی ہے اس ریڈ والی کو بولا جاتا ہے ٹی بیل نرب اور ٹی بیل پارٹس بولا جاتا ہے اور اس ریڈ والی کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ ل4 ل5 ل5 لس1 لس2 لس3 سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں کا کمبینیشن ہوتا ہے زبکہ یہ جو گرین والا سٹکچر ہے یہ ایک کومن پیرونیل پارٹس ہے اور کومن پیرونیل نرب ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا L4 L5 S1 اور S2 کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ جو کومن پیرونیل نرب ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایک جو S3 کا کمبینیشن نہیں دیتا اس کا کوئی رول نہیں دیتا یہ جو یہاں پہ جو مسلس ہے جہاں پہ یہ دونوں مرج کرتی ہیں وہاں پہ ایک پائری فورمیس مسلس جنرلی پریزنٹ ہو جاتی ہیں ایناٹومی کے اندر ہاں جنرلی مسلس کو ایک براؤن کلر سے ڈینوٹیٹ کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ میں نے براؤن کلر سے اس کو بنایا ہے تو کومن پیرونیل نرو پارٹس اور جو ٹی بیل پارٹس سے دونوں ملکے ایک سی اٹک نرو کا فورمیشن کرتا ہے اس کے بعد میں جو گرین جو کومن پیرونیل پارٹس سے اسے ایک پارٹس ریلیز ہو جاتا ہے ایک برانچ ریلیز ہو جاتی ہے اور جو ریٹ ٹی بیل پارٹس سے اسے چار ترکی برانچیز ریلیز ہو جاتی ہے جو گرین سے کومن پیرونیل پارٹس سے جو ایک پارٹس ریلیز ہو جاتا ہے ایک برانچ ریلیز ہو جاتی ہے وہ ہے ایک شوٹ ہیڈ اور بائیسے فیمو ریلیز بائیسے بریک کے لائے اپنے پڑھتے ہیں جب ہینڈ پڑھا جاتا ہے جب پر یہاں پہ ایک فیموڑیلیز ہے مطلب لیک کی بات ہو رہی ہے مطلب لاؤور لیم کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو ریڈ والی یہ ہیں جو ٹیویل پارٹس کے اگر بات کی جائے ہیں چار طرقے ہیں کہ ایک ہے سیمی ٹینڈینس ایک سیمی میمبرینس ایک لارج ہیڈ یا لارج ہیڈ آف بائیسے فیموڑیلیز تو یہ خاص بات ہے یاد کرنے کی دماغ میں یہ چیز آجانی چیئے کہ زبی بھی کوئی بھی کسی بھی طرقہ اگزامینر ہے اگر لونگ ہیڈ کی بات کرتا ہے بائیسے فیموڑیلیز کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیویلز نر کے بارے میں بات کر رہا ہے اگر مان لو اگزامینر شوٹ ہیڈ کے بارے میں بولے تو اس کا مطلب دماغ میں ایک چیز آجانی چیئے کہ اب کی بار وہ کوئی بھی کسی بھی طرقے کومن پیرینیل پارٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے ابھی ایپن نے کہا کہ سیمی ٹینڈینس ہیں سیمی میمبرینس ہیں جو لارز ہیڈ آف وائسے فیمولیس ہیں اور جو فورد ہے ایڈکٹر میگنس جس کو ایک ہیمسٹرنگ پارٹس ہیں ان چاروں کو ملکے یہ ایک ہیمسٹرنگ مسلس کا فورمیشن کرتا ہے دماغ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو ہیمسٹرنگ مسلس ہے جس کا اوریزن ہے وہ اسٹیل ٹوبریسٹی سے ہو جاتا ہے آگے جا کے اس سے آگے مطلب یہاں پہ اپن پڑھیں گے اسی سیم ویڈیو کے اندر کہ اسٹیل ٹوبریسٹی کیا ہے اور اس کی مسلس اس کے اٹیچمنٹ ساری چیزیں اپن دیکھیں گے اور اب اپن بات کریں گے ایک ہیمسٹرنگ مسلس کے بارے میں تو اپن بات کر رہے ہیں ہیمسٹرنگ مسلس کے بارے میں تو جو ہیمسٹرنگ مسلس ہے وہ پوشٹیر اتھائی مسلس ہیں جو فورمیشن ہوتا ہے وہ چار ترکی مسلس ملکے بناتی ہے اپن نے بھی کہا تھا کہ جو سیٹنگ نرم ہے پڑھی تھی وہ سیٹنگ نرم جو ایک کومن پیرینیل نرم اور ایک ٹی بیل نرم کا کومبینیشن ہے تو جو ٹی بیل نرم جو ریٹ کلر سے اپن نے دیکھی تھی وہاں پہ دیکھا تھا کہ چار ترکی برانس تھی اس کی چار ترکی مسلس تھی ایک سیمی ٹینڈینس تھی ایک سیمی میمبرینس تھی ایک لونگ ہیڈ اور بائیسے فیمورلیز ایک جب بائیسے فیمورلیز ہے وہ تو ہیڈ کے اندر یہ تو لوگل لیپ کے اندر پڑھتے ہیں بھر بائیسے بریکیلائز ہے وہ ہیڈ کے اندر اپنے ہاتھ کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد میں جو لونگ ہیڈ اور ایک شوٹ ہیڈ ہوتی ہے لونگ ہیڈ ہے وہ تو اڈکٹر پارٹس ہے جبکہ جو جو لونگ ہیڈ ہے وہ تو ہیمسٹرنگ پارٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو شورٹ ہیڈ ہے وہ اڈیکٹر پارٹس ہیں ایک فورتھ پارٹ اپنے پڑھا تھا ایک اڈیکٹر میکنس کے بارے میں تو اسٹیل کا جو ہیڈ ہے جو اوف اڈیکٹر میکنس بات کرتے ہیں کیریکٹرز کے بارے میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ہیمسٹرنگ مسلس ہیں اس کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ ہماری اسٹیل ٹوبری سیٹی سے ہو جاتا ہے جب اپن اینا ٹو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک لائن ڈائیگرام دے رکھا ہے یا ایک اسٹیل ٹوبری سیٹی کا اس طرح کا ڈائیگرام دے رکھا ہے اور اس کو یہاں پہ اپن جنرلی سیمپل وے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیل ٹوبری سیٹی کا کچھ اس طرح سے پارٹس ہو جاتا ہے جو یہ چار طرح کے لوگ جو کوڈریٹس میں ڈیوائٹس ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے ادھر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیوائٹس یہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ سمجھنے کے لئے میں نے ڈائیگرام بنایا ہے انچرشیشن کے کیس کے اگر زبی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا جو انچرشیشن ہے وہ ہمارے بون آف لیکس کے اندر ہوتا ہے اور جو اسٹیل ٹوبری سیٹی جہاں پہ اس کا اوریجن ہوا وہ ایک طرح کا ہیپ زوئنٹس پہ جنرلی ہوتا ہے تھرڑ اپن بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو نرو ہے وہ نرو کونسی ہے نرو اور کومن پیرنیل نرو ہے اس کا دونوں کا کومبینیشن ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ جو ایک نیز جوئنٹ ہے اس کا تو فلیکشن ہوتا ہے اور ہیپ جوئنٹ سے اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے جانتے ہیں کس طرح سے نیز جوئنٹ کا فلیکشن ہوتا ہے کس طرح سے ہیپ جوئنٹ کا ایکسٹینشن ہوتا ہے دیان سے دیکھے گا سمجھئے گا اس چیزوں کو کہ یہ ہمارا ہیپ جوئنٹ سے نیچے کی طرف ایک تھائی ہے جنرلی اور تھائی کے جسٹ نیچے کی طرف ایک نیزوینٹ سے تا ہے اور نیزوینٹ کے نیچے کی طرف ایک سوز جنرلی پریزنٹ ہو جاتا ہے اپنے کہا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا اگر میں اس طرح سے بولتا ہوں کہ یہ جو ہیپ زوینٹ سے یہ ہیپ زوینٹ سے یہاں پہ مطلب اوریزن ہو رہا ہے مطلب یہاں ایک اسٹیر ٹیوبراسٹی بٹ اگر میں نیزوینٹ کے بارے میں بولوں یا پھر میں ایسا بولوں کہ یہ جو پارٹس ہے یہ جو نی کے بیچ اور جو سول کی بیچ میں یہ اس کو بولا ہے بون آف لیکس ہمارے لیکس کی بون ہے اور جب ہمارے بونز کی لیکس ہے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں انسسیشن ہو رہا ہے تو دماغ میں ایک ہی چیز آنی چاہیے کہ اس کا اوریجن کہاں ہو رہا ہے ہمارے ہیپ جوئنٹس پہ مطلب اسشیر ٹوبریسٹی جہاں ہے بٹ اس کا جو انسسیشن کی بات کروں یہ انسسیشن ہوتا ہے ہماری لیکس کی بونز کے اندر پھر اس کے بعد میں یہ پوئنٹس کو اپن سمجھتے ہیں دھیان سے دیکھے گا کہ جو نی جوئنٹس سے اس کا فلیکشن ہو رہا ہے کس طرح سے ہو جاتا ہے مان لو یہ اگر اس طرح سے یہ ہو رہا ہے ایکسٹینشن ہو رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایکسٹینشن ہو رہا ہے مطلب جو اینگل گھٹا نا یار نورملی اینگل کتنا تھا یہ یہاں پہ میرا یہ ہیپ جوئنٹس ہے نیچے ہے میرا سول دھیان سے دیکھے گا یا پھر میں ایسا بولوں کہ یہ ہیپ جوئنٹس ہے یہ نی جوئنٹس ہے اگر ہیپ جوئنٹس اور نی جوئنٹس کے بیچ میں اس طرف 180 اس طرف 180 ٹوٹل اینگل کتنا ہوا 360 جب ٹوٹل اینگل 360 ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر والا اینگل بھی 180 کا ہے ادھر والا اینگل بھی 180 کا ہے بس فرق کتنا سا پڑتا ہے کہ مان لو اگر اس کو میں اوپر کی طرف موشن کرو اگر اوپر کی طرف موشن کروا دیتا ہوں تو موشن کروانے پہ کیا ہوا کہ اس کا اینگل ہے وہ کم ہوا اور جب اس کا اینگل کم ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے مطلب جب جب میں ایسا بولوں کہ اینگل گھڑتا ہے تب تب extension ہوتا ہے اور زب زب اینگل بڑھتا ہے زب تب flexion ہوتا کریک یہ جو ڈائیگرام سے بات کر رہا ہوں دو طرح کے پارس میں ڈیوائٹس کرتا ہوں میں اس سائب میں میڈین سائیڈ لکھتا ہوں اس سائیڈ میں لیٹرل سائیڈ لکھتا ہوں پھر میڈین اور لیٹرلز کے دو الگ الگ طرح کے پارس لے لیتا ہوں اوپر اور اوپر اور لور تو یہ اپر میڈیل ہو گیا یہ اپر لیٹرل ہو گیا یہ لور میڈیل ہو گیا اور یہ لور لیٹرل ہو گیا یہاں پہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جو اپر لیٹرل ہے وہاں پہ ایک طرح کا سیمی میمبرانیس مسلس جنرلی پریزیڈنٹ ہو جاتی ہے اور نیکس ہے کہ جو لو ویسٹ جو میڈیا لو ویسٹ ہے اس کے اوپر کی طرف یہاں ایک سیمی ٹینڈینس ہوتی ہے اور اس کے نیچے کی طرف اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک لونگ ہیڈ آف بائی سیف بریکیلائز فیموریلز مسلس ہے اگر اس پوائنٹ کے اگر بات کروں یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایک لونگ نیٹرل کے کیس کی بات کریں تو یہاں کوئی بھی اسچیل ہیڈ سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایڈکٹر میگنس کا دیان سے دیکھئے گا جے اپن جو میڈیل ہے یہاں پہ کیا ہے اس کا جو اٹیجمنٹ ہے وہ اس کا اس مسلس کا وہ یہاں پہ مان لگی اس مسلس کو مان لگو جو سیمی میمبرانیس مسلس ہے اس کا جو اٹیجمنٹ ہے وہ ہے کی میڈل کونڈائلی آف ٹی بی آ کے بارے میں بات کریں اس کا جو اسچیل ہیڈز کا جو اٹیجمنٹ ہے وہ اڈکٹر ٹوبرکل فیمر ہے اور اس کا جو اٹیجمنٹ ہے ہیڈ آف فیبولا ہے اور اس کا اٹیجمنٹ میں اوپر کی طرف لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جگہ تھوڑی کم اگر جب کا کم ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کی میڈل سرفیس ہے ٹی بی آ کا دیان سے دیکھئے گا یہاں فیبولا ہے یہاں فیمر ہے یہاں ٹی بی آ ہے یہاں ٹی بی آ مطلب ایک ہی اسچیل ٹوبرکل کے اندر ایک ہی اسچیل ٹوبرکل کے اندر دو تو ٹی بی آ سے اوریزن ہوتا ہے یا پھر میں ایسا بولوں کہ دو تو ٹی بی آ سے اس کا اٹیجمنٹ ہوتا ہے اور ایک ہوگا ہمارا فیمر سے اٹیجمنٹ اور ایک ہوگا ہمارا کوئی بھی کسی بھی طرح کے فیبولا سے اٹیجمنٹ تو فیبولا بھی ہوگا فیمر بھی ہوگا اور ٹی بی آ بھی ہوگا بٹ فرق اتنا سا ہے کہ ٹی بیا دو ہوگا اپر والے پورٹسن کے اندر چاہے میڈیل ہو چاہے لیٹرل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یار بس فرق اتنا سا پڑتا ہے کہ اوپر والے جو اسچیر ٹوبریسٹی کے جو کمپارٹمنٹ ہیں ان دونوں کے اندر ایک ٹی بیا پریزنٹ ہے تو یہ جو سارا کا سارا اپنے میکنیز پڑھا یہ ایک شیٹنگ نر اور ایک ہیمیسٹرگ مسلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں